موسیقی اسلام علیکم ویورز ویلکم تو مائی یوٹیوب چینل رباب ہیلڈی کوکنگ کیسے ہیں آپ سب لوگ دعا کرتی ہوں سب لوگ خیریت سے رہیں آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں بہت ہی سمپل اور بہت ہی پرفیکٹ ڈے گی بریانی کی ریسپی بہت ہی سپائسی اور بہت ہی چھٹ پٹ بنائیں گے ہم مزیدار سی ڈے گی بریانی نیشنل مسالے کے ساتھ تو دیکھتے ہیں آج کی بریانی کے انگریڈینٹس سب سے پہلے میں نے تین سے چار بڑے ٹیماٹر لیا ہے باریک سلائس میں کٹ کے اس میں میں نے ایڈ کر لیا ہے دو سے تین ٹیبل سپون سرکہ لیمن جوز بھی آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں ایک درمیانی پیاز باریک سلائس میں کٹ کی ہوئی اور سب دھنیا فریش اور لمبائی میں کٹی ہوئی سب سمیرچیں یہ چار چیزوں کا ہم مکسٹر بنا کے اسے پانچ سے دس منٹ کے لیے رکھ دیں گے اور پھر ہم اسے اپنی بریانی کے کورمہ میں یوز کریں گے ایک الیک پین میں 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 نے لیا ہے تقریباً تین سے چار ٹیبل سپون گھی اور اسے ملٹ کرنے کے بعد اس میں الہدہ سے میں نے دو بڑے پیاز کٹ کے رکھیں ہیں باریک سلائس میں کٹیں انہیں ہم نے براؤن کرنا ہے لائٹ آنچ پے سے براؤن کریں یہاں تک کہ یہ کرسپی ہو جائیں ہاف پیاز میں نے الہدہ کر لینا ہے اور ہاف اسی کڑاہی میں رکھنا ہے اب اس میں میں شامل کروں گی ثابت گرم مسالے تھوڑا سا پانی ایڈ کرتے ہیں اور ثابت گرم مسالے میں میں ایڈ کروں گی اس میں تیز بات ہے دارچینی، کالی مرچ، لونگ سبز الائچی اور بڑی الائچی اب اس میں شامل کر دیں گے چکن پہ قریباً ڈیل کلو میں نے چکن لی ہے اور اس مسالے میں ہم نے اسے بہت اچھے سے بھوننا ہے اس کا کلر چینج ہونا چاہیے کچھپن اس کا دور ہونا چاہیے اور ساتھ اس کے ہم ایڈ کر دیں گے دو سے تین ٹیبل سپون ادرک اور لہسن کا پیسٹ اور بعد میں اس پہ ہم ایڈ کریں گے سپائسز سپائسز میں میں نے لیا ہے ایک ٹیبل سپون بھر کے سرخ مرچ کا ایک ٹیبل سپون جائے گا اس میں نمک دو سے تین ٹیبل سپون اس میں میں ایڈ کروں گی بریانی مسالہ نیشنل کا بریانی مسالہ آج میں اس میں یوز کر رہی ہوں بہت زبردست اس کا ٹیسٹ آتا ہے ایک ٹیبل سپون اس میں میں ایڈ کروں گی دھنیا اور زیرے کا پاودر حلدی جائے گی اس میں تقریباً کارٹر ٹی سپون سپائسز ہماری تقریباً کمپلیٹ ہو چکی ہیں اسے بہت اچھے سے بھون لیتے ہیں اور اس میں شامل کر دیں گے دہی تقریباً ایک پیالی دہی اس میں ایڈ کریں گے اور دہی کے ساتھ چکن کو ہم نے پکنے کے لیے چھوڑ دینا ہے پندرہ سے بیس منٹ تک تاکہ چکن بہت اچھے سے ٹینڈر ہو جائے اور گل جائے پندرہ منٹ گزر چکے ہیں یہ دیکھیں چکن کا کورما ہمارا ریڈی ہو چکا ہے بغیر ٹماتر کے اس کا کلر دیکھیں کیا زبردست ہے اس کا گولڈن کلر آیا ہے ریڈش اب جو ہمارا ٹماتروں کا اور میچو اور پیاس کا مکسچر تھا وہ ہم اس میں ایڈ کریں گے اسے کور کر دیں گے پانچ سے دس منٹ کے لیے تھوڑا سا مکس کر لیتے ہیں اور زبردست ہمارا یہ خوبصورت سب بریانی کا کورما ریڈی ہوگا بازاری بریانی میں نظر آتے ہیں تو ضرور ٹرائے کریں آج کی ریسپی مس نہ کریں اسے کور کر دیتے ہیں اسے پانچ سے دس منٹ کے لیے جسٹ ٹماتروں کو ہم نے سوفٹ کرنا ہے اس میں تھوڑے سے میں نے ڈالے ہیں تین سے چار آلو بخارے بہت کھٹا میٹا سائیں کا ٹیسٹ آئے گا اس میں بریانی میں تو دیکھتے ہیں دس منٹ کے بعد ٹماتر بھی ہمارے اچھے سے اس میں ڈیزولف ہو گئے ہیں کہیں کہیں ٹماتر کی چنکس نظر آ رہے ہیں تو اب ہم چیک کرتے ہیں گوش بہت اچھے سے گل چکا ہے تھوڑا سا اس کا مسالہ خوش کر لینا ہے پانی اس میں نہیں ہونا چاہیے لیکوڑی نہیں ہونا چاہیے ڈارک اس کا مسالہ ہونا چاہیے اور اس میں ہم ڈال دیں گے وائل کیے ہوئے چاول چاول میں نے وائل کر لیا ہے تھوڑا سا زیرہ لانگ اور نمک کے ساتھ اور دو کنینے رکھا ہے تھوڑا سا اس میں کچھاپن ہے کیونکہ اس نے دم میں بھی چاول نہیں کلنا ہے تو بریانی کی چاول کھڑے کھڑے اچھے رکھتے ہیں بلکل صاف نہیں ہونے چاہیے بلکل میش اپ نہیں ہونے چاہیے علیدہ علیدہ دانہ ہونے چاہیے اس میں ہم ایڈ کر دیں گے زردہ رنگ اور کوکنگ آئل اس میں میں ایڈ کرتی ہوں دو سے تین ٹیبل سپون جس کی وجہ سے بہت کھلے کھلے چاول پنتیں ہیں علیدہ علیدہ ان کا دانہ نظر آتا ہے اور اب ہم اس پر ڈالیں گے براؤن کی ہوئی پیاس تھوڑا سا سپرنگل کروں گی میں اور زردہ رنگ اور بریانی اب ہماری دم کے لئے تیار ہے پندرہ منٹ کے لئے لائٹ آنچ پر ہم دم پر چھوڑ دیں گے چیک کرتے ہیں ویورز بریانی کا دم زبردست اس میں سے دھویں اٹھ رہے ہیں مکس کرتے ہیں اور چیک کرتے ہیں ہماری بریانی یمی سی بہت زبردست خوشبو آ رہی ہے بہت مرزے کی جب بریانی بکتی ہے تو پھر تو انسان کنٹرول نہیں کر سکتا اپنی بھوک کو تو زبردست ہی ہماری لے کی بریانی تیار ہے دیش آؤٹ کرتے ہیں لیں جی ویورز ہماری زبردستی سیمپل ریسیپی کے ساتھ بہت کوکلی ہم نے بہت ہی مزدار بریانی تیار کی ہے بلکل دیگی بریانی کی طرح علیدہ علیدہ دانیں ہیں اور خوبصورت سا اس کا کلر آیا ہے جب بنانی ہو جھڑ پڑ سے مزدار سی بریانی تو نیشنل بریانی مسائلہ ضرور یوز کریں اگر آپ کو آج کی ویڈیو ریسیپی پسند آئی ہے تو اسے لائک کر دیں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو پریس کریں اپنا بول کے حال رکھیں اللہ حافظ